زکاة کا حساب کیسے کریں گے زکاة کیسے نکالیں گے بہت آسان سے آپ کو سمجھاؤں گا دیکھیں زکاة جو ہے تجارت کا جو مال ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے اور اسی طرح جو جانور وغیرہ پالے ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے یہاں پر تجارت اور جانور کو چھوڑ کر جو اور چیزیں ہیں ان پر زکاة کی بات کر رہا ہوں زکاة صرف تین چیزوں پہ ہے سونا چاندی اور جو آپ کے پاس نقد روپے ہیں جو کیش وغیرہ ہے صرف تین چیزوں پہ اس کے علاوہ کسی بھی سامان پہ زکاة نہیں ہے اب سمجھئے کہ زکاة کتنا آپ کیسے نکالیں گے چالیس روپے میں ایک روپے اس کا حساب کیسے نکالتے ہیں جیسے چالیس روپے ہے اس میں ایک روپے چالیس میں چالیس کو تقسیم کریں گے تو ایک روپے نکلتا ہے یعنی چالیس میں ایک روپے چالیس وہ حصہ کہتے ہیں اس کو اب حساب کیسے کریں گے دیکھئے آپ کے پاس سونا کتنا روپے ہے سونا جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ اسی سونے کو لے کر بازار میں بیچیں گے فروخت کریں گے تو وہ سونا کتنا روپے کا جائے گا مثال کے طور پر آپ نے سونار سے بات کی اس نے کہا کہ یہ سونا آپ کا جتنا بھی ہے یہ آپ کا پچاس آزار روپے کا ہو جائے گا اب سمجھئے سونا پچاس آزار روپے کا اگر آپ کے پاس سونا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں اگر سونا ہے تو حساب کر کے اتنے ہی لکھیں گے یہاں پر جو میں نے پچاس آزار روپے کا لکھا ہے یہ ایک سمجھانے کے طور پر ورنہ آپ کے پاس جتنا ہوگا آپ اتنا ہی لکھئے گا اب بلاس کریے گا اب آئیے چاندی کی پاس چاندی آپ کے پاس کتنے روپے کتنا گرام اور کتنے قیمت کی چاندی ہے چاندی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں حساب مت کریے چاندی کا چھوڑ دیجئے اگر چاندی ہے تو سونار کے پاس لے کر معلوم کریے کہ میرے پاس اتنا چاندی ہے اتنا گرام کا چاندی ہے اتنا کلو چاندی ہے اگر میں آپ کو دوں تو کتنا روپے میں آپ لیں گے وہ بتائے گا کہ اتنا روپے لگ جائے گا مثال کے طور پر چاندی آپ کے پاس 20,000 روپے کا چاندی ہے اب نہیں ہے تو چاندی کے حساب چھوڑ دیں گے کوئی بات نہیں ہے اب اس کے بعد حساب کریں گے کیش آپ کے پاس کتنا روپے کیش ہے بینک میں ہے یا آپ کسی اور کے پاس رکھے ہوئے ہیں جو بھی ہے آپ کے پاس نقد کتنا روپے موجود ہے اب مثال کے طور پر آپ نے آکانٹ وغیرہ میں حساب کیا حساب ملا کر آپ کے پاس کل ایک لاکھ روپے نقد موجود ہیں ایک لاکھ روپے ٹوٹال ہو گیا اگر حساب کرتے ہیں تو ٹوٹال ایک لاکھ ستر ہزار روپے سب کچھ ملا کر ہو گیا سونا چاندی اور نقد روپے اب آپ کتنا روپے کرز لیے ہوئے ہیں یعنی آپ کتنے روپے کے مکروز ہیں جیسے لون لیے ہیں بینک سے یا پھر آپ کسی آپ کے رشتیدار کے پاس احباب کے پاس سے کچھ روپے آپ نے کرز لیا ہے سب کو حساب کر کے کرز کو حساب کر کے ٹوٹال کرز جتنا روپے ہوگا اتنا روپے مائنس کریں گے یہاں دیکھیں مائنس دبا رہا ہوں اب مائنس کریں گے مثال کے طور پر آپ نے کرز لیا ہے پچاس ہزار روپے ٹوٹال ملا کر ورنہ آپ جتنا لیا ہوگے اتنا حساب کریں گے یہ تو میں ایک سمجھانے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جو پچاس ہزار بیس ہزار یہ سب سمجھانے کے لئے اب ٹوٹال دیکھیں ہو رہا تھا ایک لاکھ ستر ہزار لیکن جب کرز مائنس کرتے ہیں تو بچ رہا ہے اب ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو اب ایک لاکھ بیس ہزار میں کیونکہ ہم کو چالیس روپے میں ایک روپے کے حساب سے نکالنا ہے تو اسی لئے اب تقسیم کریں گے تقسیم کریں گے ایک لاکھ بیس ہزار کو چالیس میں جب ایک لاکھ بیس ہزار کو چالیس میں تقسیم کرتے ہیں چالیس میں تقسیم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چالیس روپے میں ایک روپے نکالنا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار کو جب ہم چالیس میں تقسیم کر دیں گے تو اسی اعتبار سے پیسہ ہمارا نکل جائے گا تو نکل رہا ہے کتنا تین ہزار روپے یعنی زکاة اب ہم نکالیں گے تو تین ہزار روپے کی زکاة ہم پر ضروری ہے سمجھئے گا ایک لاکھ ستر ہزار پہ نہیں ایک لاکھ بیس ہزار کیوں وہ بھی سمجھنے کے لئے میں نے کہا کہ یہ جو ہے کرز وغیرہ مائنس کریں گے اور یہ میں نے مختصر سے بیان کیا ہے ورنہ پوری تفصیل پوری ڈیٹیلز چینل پہ موجود ہے آپ زکاة کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات لکھر سرچ کر سکتے ہیں بیس بائیس منٹ کی ویڈیو پوری ڈیٹیلز پوری تفصیل اس میں موجود ہے یہاں پر میں نے جو بتایا ہے بہت آسان سے اور مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ آسانی سے نکال سکیں اور یہ زکاة کا بہت آسان طریقہ ہے زکاة کا مسئلہ لے کر بڑے الجن میں رہتے ہیں لوگ اس لئے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یم اے آر بی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین